باپ امیر ہوئے تھے پتر گھروں کڑ دے ہوئے وہ غریب ہو جائے تو انہوں زکاة دینا جائز ہے کیونکہ باپ انہوں دے دے ہی کچھ نہیں باپ تو انہوں آگ کر دے تھا اگر چھے شریعت آگ دا کوئی تعلق ہوئی نہیں باپ لکھ واری بھی کہوے میرا پتر نہیں شریعت کہتی نہیں جمعیت ہے تو میں باقی یہ جڑا بد کردار ہویا یہ تیرے اپنے کرتو تھا دی وجہ تو ہے اولاد جڑی نافرمان ہو دی ہو اپنے بندے دے کرتو تھا دی وجہ تو انہوں نے پیو ہو دے کرتو تھا دی وجہ تو انہوں نے پیو ہو دے کرتو تھا دی جھڑو بلکل یہ پکی بات ہے یہ تیرے اپنی وجہ تو فاروق عظم دے زمانے جے کہ قیت لکھی امام عبدالغنی نابلوسی نے کہا کہ حضرت عمر دے زمانے جے ایک بندہ اٹھ چراندے چراندے ہے گھر آیا وہ دے ماں پہ لڑ رہا ہے سا انہوں نے اٹھا لی دانگ تو انہوں نے بتا ہے بڑی وڈی ساری ہوں دی میرے آقا نے خود فرمایا اٹھ چراندے دل سخت ہوں دے انہوں نے بکریاں چراندے دل نرم ہوں دے اٹھا دے جڑے چراندہ ہوں دے آتھے ڈانگ بھی اتنی وڈی ہوں دی کس نے ویکھے ہو من اٹھا دے جناب وہ چروائے اور نے گھر آیا ماں پہ ہو دا لڑ رہے سی انہیں ایک ڈانگ اپنی ماں نو ماری دوسرے اپنے پیون نو ماری دو میں صدح ہو کے بہے گئے وہ بندہ پھر حضرت عمر دی عدالت اس گیا انہیں کہے جی سانو پتر نے کٹیا آپ نے انہوں بلا لیا پھر دور عمر ہوئے آپ نے فرمایا تو اپنے ماں پہ انہوں کیوں کٹیا انہوں نے کہا جی میں جدو دا پالے ہوئے ہیں انہوں نے دین کوئی نہیں پڑھایا انہوں نے اٹھا پیچھے لا دیتا ہے تو میں جنگلے جی سبق پڑھے اسی بھئی دو اٹھ لڑ پا من ایک ڈاؤنگ ایک نو مارو دوسری دوسری نو مارو تو اٹھا پسے چھڑ رہے ہیں میں جدو پند آیا میں ویکیا میرے ماں پہ لڑ رہے ہیں میں جدو سبق پڑھے اسی میں ہوئی آزم آیا حضرت عمر فرمائے تو ٹھیک ہے ٹھیک کی تا ہے انہوں نے دسے ہوں دا نا قرآن پڑھایا ہوں دا کہ اندہ کل کبرا احدو ماہو کلاہو ماف اللہ تکلہو ماف جدو بٹے ہو جان انہوں نے اوفی نہیں کرنی انہوں نے اکھا پٹکی بھی نہیں ویکنی ہے جدو انہوں نے دسے ہی اٹھ پچرانا ہے جدو تسی اولاد انہوں نے دسے ہی آرام کمانا ہے تو پھر ان جوان ہوگی تسی دا کہا پتر تو اڑے حلال کمان کی انج کدی نہیں ہونا جدو تسی پترہ کوئی سبر دی تلقین ہی نہیں کی تھی اوہ پترہ خیر ہے آج گوشت نہیں پکیا تو پھر کی ہویا جدو پیو بھی لڑ رہا ہے اپنی زنانی لڑ تسی پتر ویک رہا ہے میری ماں آج تان لڑ رہا ہے بھی گوشت نہیں پکیا تو انہوں نے زاہر بات ہے زنانی کہتی میرے کو جتنے ایسی میں وہ ہی پکڑنا سی نا تو جتنا کمائی دار ہے تسی اوہ کل آرام کما کے لئے آگا کہا لے گوشت پکا تسی پترہ کل اے اسے کیا بھائی ماں میں گھر پیسے نا اوہاں گوشت ضرور کھانا ہے کہ کتھو کھانا ہے جتھو مرضی کے لئے آؤ کما کے انہیں پیونو ویکیا ناجائز کھان دیا پتر بھی پھر اسے رات چلے گا جے انہیں پیونو ویکیا انہوں نے مرچانہ روٹیاں کھان دیا پترہ جے گھار پیسے نا پھر چٹنی دا ہے نا ادھنا روٹی کھالے آرام نہیں کمانا پتر کم از کم رشوت تے نہیں لے یہ ساری اگلنا کامان آج اولادنا فرمان پورے پاکستان نہیں میں گھل کر رہا اللہ ماشاءاللہ پورے پاکستان جو لوگ سارے پہلے اولاد اپنے ماں پہو کو ڈر دی سی پورے پاکستان جو لوگ اپنی اولاد کو ڈر رہے ہیں ہے میری گھل نہ اتفاق کیا کیا نہ اتفاق کیا ہے بلکل انجاب میں سروے کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ کہ لوگ اپنی اولاد کو کیوں اولاد بیبا کو کوئی سن دی کوئی بلکل سنن وستہ تیاری کوئی بلکل کہا ہے جب پرانیاں گلہ کرنے اب وقت کا تقاضہ ہو رہے ہیں اب وقت کا تقاضہ کیا ہے کہ اب ماں باپ کے گریبان کو پکڑا جائے اب ماں باپ کو گالیاں دی جائے اب ماں باپ کیوں کہا جائے یہ بڑے ہیں ان کو سمجھ نہیں دنیا کتھے پہنچ گئی ہے میں انہوں پرانیاں گلہ کرنے